سماجبادی پارٹی نیتا مولام سنگھی آدب کی چھوٹی بہو اپڑھنا یادب نے لوگ سبھا چناؤں میں اس پی بی ایس پی گٹ بندن سے کمال کرنے کے امید جتائی ہے اپڑھنا یادب نے بھروسہ جتا ہے کہ اپڑھنا یادب کی طرح ہی لوگ سبھا چناؤں میں بھی گٹ بندن کو کامیابی ملے گیا لیکن اپڑھنا یادب سماجبادی پارٹی کے ساتھ ہے یا شرپال یادب کی پارٹی کے ساتھ اس کا انہوں نے ساف ساف جواب نہیں دیا اس کے علاوہ اپرنا عدب نے بی جی پی میں جانے کی اٹکلوں کو بھی خارش نہیں کیا اپرنا نے کہا کہ فیلحال وہ کہاں ہے اس پر گوھر کرنا چاہیے بھوشی میں کیا ہوگا یہ تو بھوشی ہی بتائے گا یوپی میں ایس پی بی ایس پی گڑ بندن کے بعد چھوٹے دلوں کی بھومکہ بڑی ہو گئی ہے ایک طرف بی جی پی کا گڑ بندن ہے دوسری طرف ایس پی بی ایس پی گڑ بندن کر رہی ہے ایسے میں تمام چھوٹے دل خود کو اپنی اہمیت دکھانے میں جھوٹے ہوئے ہیں اپنی اہمیت بتانے میں جھوٹے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ملائم سنگھ آدھوں کی بھوپڑنا یادوں ہیں جنہوں نے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر ویدھان سبح کا چناؤ لڑا لیکن کئی موقعوں پر پی ایس پی ال کے نیتا شپال سنگھ آدھوں کے ساتھ منج پر دکھائی دیتی ہیں آپ نے ٹکٹ سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا لیکن شپال جی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں دیکھیں اس سمیں ہماری ساری لوگ ایک پارٹی تھی اس میں مانیا چاچا جی بھی سماجبادی پارٹی کے ہی ٹکٹ پر لڑے تھے چناؤ جسون نگر کا اور موجودہ اس میں بھی سماجبادی پارٹی سے ہی وہ ویدھائک بھی ہیں جسون نگر سے آج کے سمیں میں انہوں نے ایک پارٹی بنا لی ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں لگا کہ پارٹی بنانے کی ایک آوشکتہ ہے کیونکہ ان کو وہ چیزیں وہاں پر نہیں ہو پا رہی تھیں جہاں پر جیسے وہ چاہتے تھے تو اس لئے پارٹی کا گٹھن وہ نئی پارٹی بنی تو آپ پولٹیکلی کہاں خود کو دیکھتے ہیں آپ سماجبادی پارٹی میں کی نیتا ہیں یا پی ایس پی ایل کی نیتا ہیں دیکھیں مانیا چاچا جی کہ میں بہت آدھر سممان کرتی ہوں وہ ابھی انہوں نے مجھے جب آمنترن دیا تھا پارٹی کے جو رمہ بھائی ستھل پر ان کی ریلی ہوئی تھی تو میں گئی اس میں اور یہ سارا کام میں نے ماننے نیتا جی سے ہی پوچھ کر کے کیا تھا اور نیتا جی نے ہی مجھے بولا تھا نیتا جی خود بھی اس میں موجود رہے تو ہم اس بھائی کام کر رہے ہیں جو نیتا جی ہم سے پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں ہمیں کیونکہ ہمارے تو راجنیتے گروہ وہی ہیں ابھی آپ سمجھاتی پارٹی میں ہیں اور پریوار کی بہو بھی ہیں جو سمجھاتی پارٹی گڑ بندن کرنے جا رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی ٹھیک کر رہی ہے گڑ بندن ضروری ہے بی ایس پی کے ساتھ دیکھیں جو ہمارے ابھی کافی چرچہ چل رہی تھی کہ برسپا اور سپا کا جو ہے گڑ بندن ہوگا اور اس سے جتنا بھی ابھی جو لوگ سپا کے پیرے جو انٹریم چناؤ ہوئے تھے بیچ میں سترہ کی بات میں کر رہی ہوں تو اس میں کافی اچھا پرینام آیا سب کے سامنے اور اتنی لہر میں اور اتنے موجودہ پریشتی میں جب بھاچپا کی سرکارتی وہاں سے بھی سپا اور بسپا کی سیٹیں نکلیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو گڑ بندن ہے جرور کچھ نہ کچھ کرشمہ دکھائے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے گڑ بندن ہو رہا ہے ایک سینیریو بن رہا ہے ایک بڑا الائنس ہونے جارہا مہا گھڑ بندن کہا جا رہا ہے بیجے پی ایک طرف سے ہے کہا جا رہا کہ بیجے پی کے سی ایم جو یوگی آئیتنات ہیں ان سے آپ کی قریبی بھی دیکھی جاتی ہے کئی موقع آپ ملی ہیں ان سے کئی بات ملتی رہتی ہیں تو کیا بیجے پی سے کوئی آفر ہے یا بیجے پی میں جانے کی کوئی تیاری ہے یہ بیجے پی سے آفر ہے یا بیجے پی سے آفر نہیں ہے یہ بات میں ہم لوگ اس پہ کوئی اس طریقے کی چرچہ کرنا صرف اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مانے یوگی آدھتنا جی سے ملے دیکھیں وہ سب کی چیف منسٹر ہیں اتر پردیش کے ناغرک کے ہونے کے انسار آپ کی بھی چیف منسٹر ہیں لیکن سمبھاؤنوں کی رانیتی ہوتی ہے بہت ساری سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں اس پر بات بھی کی جاتی ہے تو اگر ایک سمبھاؤنہ یہ بنے کہ آپ کو بیجے پی کے طرف سے کوئی آفر آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جائیں گی دیکھیں یہ کہنا بڑا وہ ہوگا کہ آفر آئے تو ہم کیا کریں گے یہ ہو تو کیا ہوگی بھویشے وقتہ والی بات ہو گئی بھویشے میں کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے تو بھویشے جانے کا آج کے تاتکالک پرستطی میں میں کہاں پڑھوں کس جگہ پڑھوں اور کیا کر رہی ہوں اس سے ہمیں ساکھ شرطہ رکھنی چاہیے اکلیش یادہوں کے لئے تھوڑی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں اس وقت کہا جارہا کہ CBI جو خنن ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس میں FIR میں کہا گیا کہ وہ منسٹر جو دوران خنن منتی تھے ان کی جانچ ہوگی اکلیش یادہوں بھی خنن منتی رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں حالانکہ سمجھائی پارٹی کہتے ہیں کہ یہ BJP کی سیاسی ساجش ہے دیکھیں مجھے جو لگتا ہے کہ خنن والا جو ماملہ ہے وہ اگر اس میں کچھ جو گڑھڑی ہوئی ہے وہ تو بھئی CBI ڈیسائیڈ کر سکتی ہے وہ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا کسی کے بھی کہنے سے نہیں چلے گی وہ ایک سینٹرل بیورو ف انویسٹیگیشن وہ اپنا انویسٹیگیٹیو کام کرے گی اور جو کچھ ساکش اس میں رکھے جائیں گے جو کچھ آگے آئے گا وہ سب کے سامنے ہوگا تو وہ اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ٹپنی کرنا اچھے تھے حالانکہ جو سماجوادی پارٹی کہہ رہی ہے وہ اپنے سٹر سے اپنے جو بھی ان کی سپوکس پرسن نے انہوں نے کہا ہے